جاتیہ جنگڑنا کو لے کر ایک بار فیض سے بیہار کے سیاسی گلیاروں میں حل چل بڑ گئی ہے اس مدے کو لے کر پاکش اور بپاکش دونوں مخر ہیں آپ کو بتا دیں کہ نیتا پرتی پاکش تجسوی عادب کے بعد مکہ منترین نتیش کمار بھی اس مدے پر مخر ہو گئے ہیں جیڈیو کی بیٹھک میں جاتیہ جنگڑنا کے مدے پر چرچہ ہوئی بیٹھک میں سانسدوں نے یہ پرستاو رکھا کہ پردھار منتری سے سمیں مانگ کر اس پر بات پو سی امیتیش کمار نے کہا کہ ہم جاتیہ جنگڑنا کے حق میں ہیں اتنا ہی نہیں اب بی جے پی کی طرف سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہے بی جے پی کے سانسد اجائے نشاد نے جاتیہ جنگڑنا کا سمرتھن کیا ہے انہوں نے کہا کہ تیش میں گائے بھینس شیر گائے باگ تک کی گنتی ہو سکتی ہے تو جاتیہ جنگڑنا کی گنتی کیوں نہیں ہونی چاہیے جاتیہ آدھارت جنگڑنا ہونی چاہیے یہ راست کے ہیت میں ہے سب ہی لوگوں کے ہیت میں ہے کیونکہ 31 کے بعد نہیں ہوا ہے ایک بار سب اگر جاننا بہت ضروری ہے لوگوں کی سہولیت کے لیے سویدھا کے لیے لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے سب کچھ کو دیکھ کر کے بہتر ڈھنگ سے کام ہونا چاہیے ہم لوگ پرارم سے ہی اس بات کو کہہ رہے ہیں اس کے لیے سب لوگوں نے کہا جو ہمارے پارٹی کے ایم پی لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی جو بات چیت کیا ہم سے ملے بھی تھے یہاں اور ان سب لوگوں نے پرستا دیا تھا کل ہی کہ ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ملیں گے وہ ملیں گے یا کسی اور سے ملوائیں گے یہ سب لوگ اپنی بات چاہتے ہیں جہاں تک میری بات آپ پچھیں گے تو ہم جاتی ہے جنگرنا کے پاکش میں ہیں جس بہارت دیش میں بھائش کی گینتی ہو سکتی ہے گائے کی گینتی ہو سکتی ہے کتنے سیر بچے ہیں وہ گینتی ہو سکتی کتنے ہاتھ ہی بچے ہیں وہ گینتی ہو سکتی ہے تو جاتی ہے جنگرنا کیوں نہیں اس کے ساتھ گڑی بھی کی بھی گینتی ہونی چاہیے اور سرکار کو اترا ہی محنت لگے گا اس میں کوئی اطلق دھن نہیں لگے گا بیہار سرکار کے منطری سربن کمار نے جاتیہ جنگرنا کو انیواری بتایا ہے سربن کمار کا کہنا ہے کہ جب پشو پکشی کی گینتی ہو سکتی ہے تو جاتیہ ادھاریت جنگرنا کیوں نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا کہ آرتھک طور پر جنگڑنا ہو چکی ہے وہ پرکاسیت بھی ہو چکی ہے لیکن اب یہ جاننا ضروری ہے کہ جاتیت طور پر کس کی آبادی کتنی ہے جاتیت جنگڑنا پر راجنیتی شروع ہے ایک طرف بی جے پی الگ راغ ہے تو دوسری طرف جے ڈیو الگ راغ ہے حالہ کہ بیہار میں دونوں ساتھ ہے لیکن جاتیت جنگڑنا پر ہو سکتا ہے جاتیت جنگڑنا پر جے ڈیو الگ سٹانڈ میں دکھ رہی ہے بی جے پی الگ سٹانڈ میں دکھ رہی ہے جے ڈیو کا کہنا ہر حالت میں ہونا چاہیے بی جے پی کا کہنا اس کی آوشکتہ نہیں ہے دیکھئے جے ڈیو الگ پارٹی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی الگ پارٹی ہے دونے کے بیچار دھارے الگ الگ ہو سکتی ہے دونے پیرائے الگ الگ ہو سکتی ہے ہم جب سرکار میں ہیں تو ہماری جو سرکار ہے وہ کومن امیلمن پورام کے تحت ہماری سرکار ہے اور ساماجک آرثیق جاتی آدھیت جنگڑنا آج لوگوں کی مانگ ہے یہ مانگ ہماری صرف پارٹی کی نہیں ہے یہ لوگوں کی مانگ ہے لوگ کا ڈیمانڈ ہے جب آپ پسو پکشیوں کی گنڑنا کر رہے ہیں جب ایسی ایسٹی کی گنڑنا کر رہے ہیں تو پھر آپ بیعاپک طور پر اور کیوں نہیں ساماجک آرثیق جاتی آدھاری جنگڑنا کرانا چاہتے ہیں اس کے لیے تو بیہار کے بیدھان منڈل سے بھی یہ پرستاو پاریت ہے جنتہ دلیو کے راستیے کارکارنی سے بھی یہ پرستاو پاریت ہے مجھے بیسواس اور بھروسہ ہے کہ بھارت سرکار اس پر بیچار کرے گی اور دیس کے ہٹ میں لوگوں کے ہٹ میں جس کی جس نے آوادی ہے جب یہ جنگڑنا پرکاسٹ ہوگا تو اس کے حساب سے یوجنائیں بنائے جائے گی اور اس یوجنہ پر کام ہوگا تو نشی طرف سے لوگوں کو ساماجی کستر پر بھی اسکرلا ملے گا بی جے پی کے سانسد ہے جنہوں نے کہا ہے کہ جاتی جنگڑنا سے راشت اور راجے دونوں کو فائدہ ہوگا چاہے وہ آرکشن کے مددے پہ ہو یا پھر جو ویوست تھا جو سسٹم ہے اس میں نہیں نشی طرف سے نشی طرف سے لاپ ملے گا لوگوں کو جیسے کسی جات کی آوادی جتنی ہے اس کے حساب سے اگر بھارت سرکار اور جنہ راجیوں میں سرکار ہے اگر یوجنہ بنائے گی تو نشی طرف سے ان ساماجی کستر پر ان کو اس کا لاپ مل سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں بھارت سرکار کو ساماجی کستر پر آرکشنگڑنا کرنا چاہیے اور اس کو پرکاسد کرنا چاہیے تو ہم ایسے شرمن کمار جوڑے تھے بیہار سرکار منتری جنہوں نے صاف طور پر کہا ہے کللن سنگ کے بننے کے بعد وہ لوگ جو گھر پر بیٹھ گئے وہ ورگ جو پارٹی سے ناراض تھے وہ ضرور جوڑیں گے اس کے علاوہ جاتے جنگڑنا ضرور ہونا چاہیے سب ہی تبکے کو اس کا لاپ ملے گا کیامرہ پرسن لیکھ راج کے ساتھ نہیں ہا زی میڈیا جاتی اور جنگڑنا پر بی جے پی اور جی ڈیو کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ جات کے لوگ کتنی سنکھیاں میں ہیں تب تک سرکاروں کو ان کے اتران کے لیے یوجنا بنانے میں شہولیت نہیں ہوگی اور جاتی ادھارت جنگڑنا انگریجوں کے جوانے میں 1931 میں ہوا ہے اور انہیں 1931 کے بعد آج تک نہیں ہوا ہے تو اس میں کیا برائی ہے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ کس جات کے کتنے لوگ کس راج میں رہ رہے ہیں تو اس کے ادھار پر سرکاریں راج سرکاریں یا کندر سرکار کو یوجنا بنانے میں شہولیتا ہوگی اس میں ہم کو نہیں لگتا ہے کوئی آپتی ہونی چاہیے 1931 کے بعد آج تک ابھی نہیں ہوا تو 50% آرکشن بھی نشت ہے 50% سے زیادہ آرکشن کرنے کا کہیں دنیا میں پراؤدھان نہیں ہے بھارت میں کوئی پراؤدھان نہیں ہے سپریم پور کے فل برنچ سے اس ٹریک ڈاؤن تو اس کا ایک بست ہے دیکھیں گے اس کے کیول بات کرنے کے لئے اس سے لاغ کیا ہونے والا ہے اور اس کے اور کیا ہوا اس پر بھی ایک چرچہ کر کے ہی کوئی بات نہیں دست پٹنا کرنے کے لئے پٹنا کرنے کے لئے